جلال پر پیر والا ایک غریب 1500 کے فروٹ ادھار پر لے کر بیشتا ہے پانچ بچے مکان قرائے پر اور غریب کا جینا مشکل ہو گیا مزید جانتے ہیں انکر پرسن وزیر کچالہ سے جی وزیر کیا تفصیلات ہیں جی بلکل میں موجود ہوں جلال پر پیر والا لاری اڈے پر اور یہ ناظرین ملتان روڈ ہے اور یہاں ایک مزدور اور غریب بچارہ جو پانچ اور چھے سوٹ کے جو فروٹ لے کر ایک چھوٹی سی ریڈی لگاتا ہے اور جو ان کا گھر ہے وہ قرائے کا گھر ہے پانچ بچے ہیں اور یہ انتہائی مشکلات میں ہے اور غریب بچارہ اپنا گزر بسر جو ہے وہ انتہائی مشکل سے کر رہا ہے اور مہنگئی جو ہے وہ جو عام اور غریب آدمی کے پہنچ سے دور ہے اور ہمارے ساتھ وہ غریب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا غلام فریض غلام فریض یہ بتائیں کہ آپ کتنی کے فروٹ لیتے ہیں اور کتنی بچے ہیں آپ کے پانچ بچے ہیں یہ ہزار پندرہ سور پر کا فروٹ لے کر آیا ہوں اس میں کیا گزار ہوگا یہ بھی ادھار پر لے کر آیا ہوں یہ ڈیلی کے کتنی بیک جاتے ہیں بھی دو تین سور پر بچ جاتے ہیں دو تین سور پر میں کیا گزار ہے تین بچے چار پانچ بچے ہوں کھا رہا ہے آپ کا وہ وہ اپنا ہے یا کرایا کہے گا کتنی کرایا دیتے ہیں چار زار پر اور بیل بجلی ہے وہ الگ ہے جی ناظرین یہ دیکھیں یہ غریب اور غریب بندہ کیسے اپنا گزر بسر کرے جس کے پانچ بچے اور کرائے پہ مکان اور بجلی گیس کے بیل علیدہ اور یہ جو فروٹ ہے یہ ان کے بیچتے تقریبا ہزار پندرہ سور کے یہ بتا رہا ہے کہ میں ڈیلی کے وہ بھی ادھار پر لے کر اپنا گزر بسر کرتا ہوں اور حکومت کو چاہیے ایسے نادار لوگوں کی مدد کی جائے اور تاکہ یہ اپنے بچوں کا پیٹ جو ہے وہ آسانی سے پال سکے جی کیمرہ ٹیم کے ہمراہ وزیر کچالا ٹونٹی سیکس نیوز جلال پور پیر والا میاں چنو شادی والا گھر ماتم برپا ہو گیا برات والے کار کو حادثہ تین براتی دوست چاہ بہک جبکہ دو شدید زخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق میاں چنو کے علاقے سولہ ایٹ بی آر کے قریب دلہن کو بیا کر واپسی آنے والی براتیوں کی کار تیز رفتاری کے باحث اُلٹ گئی ہوفناک حادثے میں کار میں سوار تین براتی دوست چاہ بہک ہو گئے جبکہ دو شدید زخمی ہو گئے ہوفناک حادثے میں کار بری طرح دباہ ہو گئی ریسکیو ڈبل 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 ڈو اور مقامی لوگوں نے زخمیوں اور جا بھاگ افراد کو ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا اطلاع ملنے پر شادی والے گھر میں ماتم برپا ہو گیا حادثے کا شکار افراد لوکین جھوتے ہوئے ٹی ایچ کیو پہنچ گئے افسوسناک واقع پر ہر آنکھ عشق بار زخمیوں کو نشتر ہسپتال ریفر کر دیا گیا لاہور پاکستان پیپلس پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے بلاول ہاؤس میں بھٹو لیگی فانڈیشن کے چیرمن بشیر ریاض کی سالگیرہ کا کیک کٹا اس موقع پر انہوں نے بشیر ریاض کو سالگیرہ کی مبارک بات بھی دی آرپیو سائنوال ڈاکٹر مہین مسعود نے تینوں اسلاقے دی پیوز ایس پی انویسٹیگیشنز اور ایس دی پیوز کے ساتھ تارفی میٹنگ کا اناکات کیا آرپیو سائنوال نے میٹنگ میں کرائم کی صورتحال کا جائزہ لیا اور ضروری ہدایات دی آرپیو سائنوال ڈاکٹر مہین مسعود نے سنگین نویت کی زیر تفشیش مقدمات کا مداخلہ کیا اور ادھائیت کی کہ سنگین مقدمات میں خصوصی توجہ دیں اور ان مقدمات کو یس کیو کریں منڈی بہاودین پپلس پارٹی کے رہنما کمر زمان کائرہ کی میڈیا سے گفتگو رہنما پپلس پارٹی کمر زمان کائرہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ملک کی موجودہ صورتحال انتہائی خراب ہے ملک عالمی داروں کے چنگل میں ہے میکشیت دن ما دن گر رہی ہے حکومت میں ایسی سیاسی مچیورٹی نظر نہیں آ رہی جس سے لگے کہ بہتری کی کوشش کی جا رہی ہے عمران ہان کی کس بات پر یقین کریں کراچی میں بات کرتے ہیں لاہور میں یوٹن کر لیتے ہیں وزیر خزانہ خود کہتے ہیں مہنگائی مزید بڑھے گی لوگ برداشت کریں گے مگر عوام اب اس حکومت کو زیادہ برداشت نہیں کرے گی نیوز بلوٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویکسائیٹ 26newsht.tv آپ ہمیں فیس بک یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی جائن کر سکتے ہیں